ملون یہ بتائیے گا کہ جو ابھی یہاں بات ہو رہی ہے انتہا پسندی کی اور ایک نظریاتی کنفیوزن ہو گئی ہے رحمت الللعالمین تھے رحمت المسلمین نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت الللعالمین کہا جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم یہ اتنا زیادہ ہماری سوسائیٹی میں گھٹان اور انتہا پسندی کیوں بڑھ گئی ہے کیا مذہبی رہنما اس کے ذمہ دار ہیں دیکھیں یہ بنیائی طور پر بات ہے کہ مذہبی رہنماوں نے تو میں سمجھتا ہوں جو کنسپٹ معاشرے کو دیا ہے اس حوالے سے وہ بڑا بیلنس کنسپٹ ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ معاشرے سے پراپوگنڈے کی جو ذات میں آ گیا اس کی وجہ بھی کچھ کنفیوزن جو ہیں بہت بڑی ہیں آج تک کبھی مذہبی رہتوں نے اس بات کو ہائلائٹ نہیں کیا کہ کسی بھی معاشرے میں رہتے ہیں منارٹیز کو مارجنلائز کیا جائے اور جب بلاس فہمی کا بول آج اس کے پر کنٹرورسی کی وجہ سے آج ہم ڈیبیٹ کرنے کی سطح پر آئے ہیں جب وہ کھڑا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی کرسٹینز کو مارجنلائز کرنے کا کوئی پروگرام جو ہے نا مذہبیاتوں کے سامنے نہیں تھا اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کرسٹینز کو اپنی زندگی جو اپنے تہواروں کو اور اپنے جو ان کے ٹریڈیشنز ہیں ان کو بجال آنے کے اندر کوئی اسلام جو ہے روکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمارے لاہور شہر میں اگر میں صرف وار کروں تو بڑے بڑے گرجہ گار موجود ہے جہاں پہ صرف کرسٹینز کے بچے نہیں پڑتے بلکہ لاہور کی بڑی ایلیٹس جو ہیں مسلمانوں کی وہ اپنے بچوں کو وہاں پہ دہل کرواتی ہیں اصل بات یہ اس وقت معاملات کھڑے ہوتے ہیں جب شریعت کی کسی تعبیر کو جو بات سیکولر اور ٹریڈیشنل جماعتیں جو ہیں اس کو سمجھنے سے کاثر ہو جاتی ہیں تو علامہ کو تنگ نظر قرار دیتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں 295 سی کا وہ قانون جس کی بنیاد کے پر آج مذہبی میں آتا ہے تو وہ تھوڑا تانہ بھی دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے پر اتنا سٹینٹ کیوں لیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کسی معاشرے کے اندر کے بلیش فہمی کے لاہ نہ ہو تو ان سے ملتے گلتے لاہ جو چھوٹے پر مانے کا موجود ہے جو میں کنٹمٹ آف کورڈ اور ڈیفرمیشن کے لاہ شامل ہیں اگر یہ لاہ نہ ہو تو معاشرے کے اندر کسی مذہبی شخصیت کی جو قدر و مندلت ہے اس کو محفوظ رکھنے کا اچھا کوئی محفوظ دریجہ نہیں بچتا یہ بات ٹھیک ہے آپ کے لئے یہ بتائی گا کہ سلمان تاثیر صاحب کا جو قاتل ہے اس نے کہا ہے کہ وہ گستاخے رسول تھے تو آپ کے خیال میں انہوں نے گستاخی کی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی آپ کسی بندے سے جب احتلاف کرتے ہیں تو اس سے آپ کو احتلاف کرنے کا پورا حق ہوتا ہے لیکن اس کو وائپ آؤٹ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بات کسی طور پر بھی درست نہیں ہے تو آپ کیا مضبط کرتے ہیں اس کی یہ جو وائپ آؤٹ کرنا ہے جب میں سمجھتا ہوں ایکسٹریم رائیڈ کی طرف سے بھی اس کی جو اینا ویلکم کیا گیا ہے ایکسٹریم لیفٹ کی طرف سے اس کو ویلکم کیا گیا ہے جب وانا وزیرستان میں ڈراؤن حملے ہوتا تھا ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں ایکسٹریم لیفٹیس جو ہیں اس کو بڑا ویلکم کرتے ہیں اسی طرح جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے وہ لوگ جن کی پرسیپشن کے مطابق انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی تھی جس میں تو ان کا پہلو نکلتا ہے وہ اسے ویلکم کرتے ہیں اصل بات یہ ہمیں معاشر میں ایک ٹالرن بہیوئر ہے ایسا جو ہے اس کو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے جس میں قانون کی عملداری ہے اس کو یقینی بنایا جائے میں سمجھتے تھے کہ جب کورٹ میں کوئی پروسیڈنگ موجود ہے تو ان کو کورٹ کی پروسیڈنگ میں انٹر فیر جو نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم نے ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس قانون پر بات کرنا شروع کرتے ہیں ان کو دھمکیاں تو شروع ہو جاتی ہیں آپ کو بھی میں نے ان کی باتیں سنائی ہیں وہ دھمکیاں تو ان کو مل رہی تھی شہری رحمان صاحبہ کو بھی دھمکی تو مل رہی ہے تو اگر بات کرنا بھی منظور نہیں ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو دیکھیں چھوٹی بات ہوں اگر تو دھمکی اس بات کو ملی ہے کہ اس کا میس یود ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہی کوئی بات نہیں ہے میس یود آزی لاکھ پر آپ بات کر سکتے ہیں پروسیجر پر بات کر سکتے ہیں لیکن کوئی آپ ایسا کمنٹ کریں جس سے یہ رہا ملتی ہو کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین یا احانت کا جو ہے کہ کوئی سزا نہیں ہے یا یہ بڑا ٹریویل سا مسئلہ ہے تو اس وقت جو ہمیں سمجھتا ہوں ریزنمنٹ کی کفیت پیدا ہوتی ہے اور ریزنمنٹ کی کفیت پیدا ہوتی ہے آپ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو لوگوں میں حد طرح کے لوگ ہوتا ہے ان کا انٹیلیکشوال لیول ایک اتنا نہیں ہوتا آپ اگر ہر بندے سے بہت زیادہ ایک ہی طرح کا جو ہے وہ انٹریکیٹڈ قسم کا آپ اسے جو فیڈبیک کی توقع کریں میں سمجھتا ہوں وہ بات اتنی کوئی جائز نہیں ہے اصل بات یہ علامہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے میں کوئی یہ بات بلکل جنمن بات نہ ہوں علامہ اس پوزیشن میں بلکل نہیں ہے کہ وہ عوام کو اس مسئلے کے اندر مکمل طور پر گائیڈ کر سکے ہر بندے کو حضرت رسول اللہ کی ذات سے ایک حاصل طرح کا لگا ہوا ہے آپ اس لگاؤں کا کسنا اب انہوں نے بات کی ہے کہ مذہبی ماتوں کا بیئن میں کہتا ہوں مذہبی ماتوں کا بیئن بلکل وہی ہے صرف بات یہ ہے کہ مذہبی ماتیں آپ کی اٹائے رائے جا آپ کی جو پیرنس ہے اس پر زیادہ فوکس کرتی ہیں باقی بات یہ ہے مذہبی جماعتوں کا کبھی بھی یہ نکتہ نظر نہیں رہا کہ معاشرے کے اندر برداشت دیوں لیکن عملی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں برداشت نہیں رہی اور اب مذہب کے نام پر اس طرح ہونا شروع ہوگئے ظاہر ہے سلمان تاثیر صاحب گوئنر پنجاب تھے ان کے قتل پر زیادہ بات ہو رہی ہے لیکن روزانہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے یا ان کے اوپر اور ظلم ہوتے ہیں مذہب کے نام پر چاہے صحیح ہو جائے غلط ہے ہم اس پر بات جاری رکھیں گے وقت ہوا ایک بریک ہے لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص ایسا ہے جس نے سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ میٹنگ کی وہاں ان کے قتل سے کچھ پہلے تقریباً چالیس منٹ کی وہ میٹنگ تھی اور وہ شخص کون تھا اور وہ شخص اس میٹنگ کے فوراں بعد جیسے اٹھ کے سلمان تاثیر صاحب اپنی گاڑی کی طرف گئے ہیں وہ اپنی گاڑی کی طرف گیا ہے اور سلمان تاثیر صاحب پر قاتلانہ نہ حملہ ہو گیا ہے لیکن وہ شخص وہاں سے فوراں غائب ہو گیا وہ وہاں رکا نہیں اور اس کے بارے میں کسی میڈیا میں ابھی تک وہ بات نہیں آئی وہ شخص کون ہے اور وہ شخص کس قسم کی میٹنگ وہاں پہ کر رہا تھا کہ سلمان تاثیر صاحب بغیر پروٹوکال کے وہاں اس کے ساتھ یہ میٹنگ کرنے کے لیے آئے یہ بہت اہم سوال ہے جس پر سیکیورٹی ایجنسیوں کو غور کرنا چاہیے اور اس شخص کی تلاش ضرور کرنے چاہیے جو قتل سے کچھ دیر پہلے تک ان کے ساتھ تھا ہمارے ساتھ رہی گا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں پرگرم میں دوبارہ خوش آمدید بات کر رہے ہیں مسلمان تاثیر صاحب کے قتل کے سیاسی اور سماجے ساتھ عبدالقادر پٹیل صاحب یہ بتائے گا جیسے کہ حسن اکبال صاحب کہہ رہے تھے کہ سیاسی عمل کے ذریعے یہ انتہا پسندی اس معاشر سے ختم ہو سکتی ہے اور جب ہم سیاسی عمل کی بات کرتے ہیں تو پاکسین پیپلز پارڈی سب سے بڑی جماعت ہے پاکسین مسلمان ایک نون دوسری بڑی جماعت ہے تو کیا آپ لوگوں کا کم از کم اس بات پر کنسنسس نہیں ہو سکتا کہ انتہا پسندی ہی ختم کر دیں نہیں جی بلکل کنسنسس ہو سکتا ہے اور ہمارا تو پہلے روز سے یہ موقف ہے اور ہم عملی طور پر بھی اس کا شکار بھی رہے ہیں اور اس کے خلاف برسرے پیکار بھی ہیں اور حسن صاحب نے ایک بات یہ بھی ٹھیک کہی کہ مارشاللہ کے جو عدوار گزرے ہیں آپ اس میں دیکھیں کہ مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیا گیا اور چاہے بھٹو صاحب کے خلاف کفر کے فتوے ہو یا محترمہ بن عظیر بھٹو کی شہادت ہو یا پھر آج سلمان تاثیر صاحب کو ہوا تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا سٹانس ہمیشہ کلیر رہا اور وہ ہی آپ کو انتہا پسندی مذہبی انتہا پسندی سے برسر پیکار نظر آئے گی اور جہاں تک ایک اور بات ہوئی کہ معاشی پہلو یقیناً معاشی اس وقت معاشی حالات ملک کے ٹھیک نہیں اور وہ بھی بڑی چیزوں کی وجوات بنتے ہیں لیکن اگر آج سلمان تاثیر صاحب کو مارنے والا شخص کوئی ساتھ بچوں کا باپ ہوتا اور بیروزگار ہوتا اور کہتا میں نے بیروزگاری سے تنگ آ کر یہ کر لیا تو تو میرے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی لیکن آج جس شخص نے اس پر گولی چلائی تو اس نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ نوکری پر بھی تھا اور تنخادر بھی تھا اور اس کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ آپ نے پڑا کہ جی میں نے جو ہے وہ مذہبی حوالے سے جو ہے یہ کیا ایسن صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کی پارٹی ناجے کے ایجنڈا دیا ہے اور الٹی میٹم بھی دیا ہے تو اس میں ابھی ہم بات انتہا پسندی پر کر رہے ہیں اب بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کا کتنے سالوں سے ہم اس میں پھسے ہوئے ہیں جب سے زیولت سب گئے ہیں ہمیں اس میں مروا گئے ہیں وہ یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی ناجے میں انتہا پسندی کی خاتمیں کی تو کوئی بات نہیں لیکن وہ سب چیزیں جو ہیں ایک ایجنڈے میں ہیں لیکن ہم نے آج جس ایجنڈے پر بات کی ہے وہ ایمرجنسی نویت کی ہے چونکہ اگر آپ ملک کو معاشی اور اقتصادی بہران سے نہیں نکالیں گے تو جتنی ہمارے انٹرنل ڈیویجنز ہیں اور انٹرنل کانفلیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ بینک ڈیفائی ہو جائیں گے نہیں لیکن یہ اور میں ایک ناظر کرو دیکھیں یہ جو عقیدے کے اوپر مبنی وائلنس ہے یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے دیکھئے دنیا بھر میں یہ موجود ہیں مثالیں درجنوں مثالیں موجود ہیں کہ عقیدے کے لحاظ سے لوگوں کا بلائنڈ سپورٹ ہوتا ہے میں آپ کو مثال اندرہ گاندی کی دوں گا جو پرائم منسٹر تھی انڈیا کی ان کی جو اسیسینیشن ہے وہ کس بنیاد پر ہوئی جب انہوں نے گولڈن ٹیمپل پہ فوج کشی کی تو انہی کے حفاظتی دستے میں ایک سکھ سپائی جو ہے جب وہ گارڈ آف آنر لے رہی تھی تو انہوں نے اس نے بندوق سے انہیں مار دیا لیکن یہاں پہ تو حملہ کیا نا دیکھیں نا یہ پرسیپشنز ہر کسی کی جب میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر ایک یونیفارمٹی نہیں ہے مختلف طبقے ہیں مختلف سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ ہیں مختلف انٹیلیکچول لیولز ہیں اور ہر کسی کا دیکھنے کا یا انفرمیشن کو انٹرنلائز کرنے کا ڈیفرنٹ پہ مانا ہے لہذا جو اس وقت ان کے متنازع بیانات تھے بلیسفیمی لوگ کے حوالے سے اس نے اس شخص کو موٹیویشن دی اور اس نے جیسے کہ اپنے بیان میں کہا لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو ان پرنسپل کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ ہر انسان اپنے شکایت کو وائلنس کے ذریعے کرے لیکن اس سے جو سبق سیکھنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنی سوسائیٹی میں اس فالٹ لائن پہ نہیں جانا چاہیے کہ جہاں پر ہم کسی طبقے کو کسی انسان کو سینسٹائز کر دیں کہ وہ ایموشنل ہو کے ایک وائلنس کر دیں تو یہ ایک بڑا بنیادی پرنسپل ہمیں سوسائیٹی میں پروموٹ کرنا ہے ہر سطح پر کہ ہم لوگوں کے اقاعد کی سینسٹیویٹی کو پیشن نظر رکھیں چونکہ اقیدہ ایسی چیز ہے کہ وہ سینسٹیویٹی جی ابتسام صاحب یہ بتائیے گا ابھی بات ہو رہی ہے کہ لوگ اس طرح ایموشنل ہو کے قانون کو جو ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو کیا یہ برین واشنگ ہوئی ہوئی ہے اور اس میں جو مذہبی علماء ہیں ان کا رول کیا ہے اور کیا اگر یہ برین واشنگ ہوئی ہوئی ہے اس کو ریورس کرنے کے لئے لٹانے کے لئے کوئی عمل شروع نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں جہاں برداشت جس کے آپ نے بھی بات کی ہے حسن صاحب نے بھی کیا قادر صاحب نے بھی کی ہے اس برداشت کو پیدا کرنے کے لئے مذہبی علماء کا کیا رول ہونا چاہیے دیکھیں مذہبی علماء جو ہیں مین سٹیم کے وہ کبھی بھی میں سمجھتا ہوں انتہا بسندی کی دہشتگردی کی اسی طرح قاتلہ ناملوں کی انہوں نے کبھی حمایت نہیں کی میں سمجھتا ہوں کئی مرتبہ یہ ریاکشن آتا ہے وہ ان علاقوں سے آتا ہے ان فیکٹیز زون سے آتا ہے جہاں پہ لوگ ان کو ڈپرائیو کی جاتے ہیں ان کے بیسک رائٹ سے حتیٰ کے سروائیول جن کی حترے میں پڑ جاتی ہے اب آپ مجھے یہ باب دائیں ڈراؤن حملوں کا شکار ہونا کوئی ایک آدمی اگر کوئی اوٹ کے ہوتکوش حملہ کرتا ہے اور میں یہ فتوہ دیتا ہوں ہوتکوش حملہ کرنا حرام ہے تو میں نے یہ فتوہ دے دیا کرنا حرام ہے لیکن مجھے لاہور کے بندے جو سننے والے ہیں اسلام آباد کا سننے والے ہیں کراچی کا سننے والے ہیں وہ تو میری باہ کو فالو کر لیں گے اس لیے کہ وہ ان کی لائف کو تھرٹ نہیں ہے لیکن جس کی ماں مر گئی جس کی بہن مر گئی جس کی بیٹی مر گئی تو میں سمجھتا ہوں وہ شاید میری اس نصیت کو یا میرے اس علمی مقالمے کو کسی بھی طور پر قبول کرنے کے بار مادہ و تیار نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں علماء جتنا مرضی کوشش کریں وہ اس ایٹماسفیر کو جاتا ہے آپ چین نہیں کریں گے جس کے اندر آپ بقیاد طور پر ڈپرائیو کرتے ہیں کسی کو اس کے عقیدے گیا سے تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے معاملات پر قابو پانا حاصل مشکل ہے کہ انہوں نے عوامی مطالبے کہتا ہے حتم نبوت کے معاملے کو بڑا حسن انداز میں سالف کیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نئی بھی ٹریڈیشنل لیول کے پر مدب کو یا انتہا پسندی کے لیول میں نئی بھی فالو کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان اشیوز کو ڈیل نہیں کریں گے جن کے اندر پبلیگ کی دلچسپی ہے پبلیگ بلاسفیمی کے اشیو پہ دلچسپی رکھتی ہے اتنے نبوت کے مسئلے پہ دلچسپی رکھتی ہے تو میں سمجھے ریاست کی ذمہ داری ان تمام اشیوز کو پروپرلی ڈرس کرے ٹھیک نہیں لیکن یہ بتایا کہ ریاست کا ذمہ داری آپ نے بتایا ہے لیکن جو اس طرح کے ایلیمنٹ ہیں آپ کے خال میں یہ کہاں سچا اور مہادر مسلمان جو ہوگا کیا وہ اس طرح کے جذباتی فیصلے کرے گا کہ اگر کہیں پہ ظلم ہوا ہے تو کہیں آخر کا بدل میں نے آپ کو پہلی بات کہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو نورمل ایٹ واسوئے پہ رکھتا ہے جس میں کوئی ابنورملٹی موجود نہیں مثال دے رہا ہوں میری فیملی بالکل انٹیکٹ ہے میرے ساتھ رہ رہی ہے تو مجھے کیا ضرورت اس طرح کی باتیں کرنے کی اللہ اور یہ کراچی کے بندے کو کیا ضرورت ہے لیکن وانا وزیرستان جہاں اکثر آپ کا بدیر دا حالہ بھی کہتے ہیں کہ یہ باتیں جنریٹ ہوتی ہیں آپ ان کے کرائسیس کو تو سمجھیں کم از کم ان لوگوں کا تو ڈراؤن ہم لوگوں نے جات دیں کم از کم ان لوگوں کے مسائل تو حل کریں جب تک یہ ریاست مسائل نہیں حل کرے گی لیکن ہماری تاریخ جو ہے یہ معاملہ تو نہیں حل ہو سکتے لیکن اگر ہم اسوائے رسول پر جائیں تو کیا یہ جسٹیفکیشن دی جا سکتی ہے کہ ایک بے گناہ نہیں اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کسی اور سمجھ دے وہ ایک لیڈر ہے ہمینٹی کے میں سمجھتا ہوں جس کردار کو نے ایکزیبیٹ کیا اس کردار کو اگر آپ لیمین سے بھی اسی لیول کی فالنگ ایکسپیکٹ کریں علامہ تو کریں گے پریکٹیکل مذہبی لوگ بھی کریں گے لیکن اگر آپ ہر لیمین سے توقع کریں تو میں سمجھتا ہوں شاید وہ اس کردار کو ایکزیبیٹ کرنے کی موزیشن میں نہیں ہوگا آپ نے سیاسی مسئلہ اس کی نشاندے کی ہے میں عبدالقادر پٹیل صاحب سے اس کا جواب لینا چاہوں گا کیونکہ وہ حکومت میں ہیں اور حکومت کی پالیسیاں اس کی وجہ سے آپ کے مطابق ناراضی اتنی زیادہ ہے ایک جو سوال ہم نے جانے سے پہلے بریکٹ پہ جانے سے پہلے پوچھا تھا کہ وہ شخص کون تھا جو نے گوائنر سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ وہاں اس ریسٹرن میں بیٹھ کے کچھ دیر میٹنگ کی اور کھانا کا ہے تو ہمیں ایک اس کا جواب یہ ملا ہے کہ وہ وقاس خان نامی شخص تھے اور وہ ہی ان کو اٹھا کر پھر ہاسپٹل لے کے گئے ہیں وہ وہاں سے غائب نہیں ہوئے تھے تو یہ اطلاعب تک پہنچانی تھی یہ بتائیے گا پٹیل صاحب جو ابھی میں نے آپ سے سوال کیا ہے اور جس کا ذکر کیا ہے ابتسام صاحب نے تو کیا وجہ ہے آپ کی حکومت جو آخر میں ڈانڈے ہر چیز کے جو ہمارے معاشرے کے اندر پرداشت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اس کے ڈانڈے سیاسی عمل سے جا کے سیاسی فیصلوں سے ملتے ہیں اب صرف اس میں تو بڑی سمپل سی بات تھی دیکھیں پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ سلمان تاثیر صاحب نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کون سی ایسی بات کی تھی جس پر وہ آیا بات ہوئی بھی تھی یا نہیں یا اس کو اس بات سے زیادہ اس کا پروپیگنڈا کیا گیا یا رییکشن زیادہ کیا گیا یا مطلب اس کو لوگوں کو اکسایا گیا نمبر ایک بات کیونکہ آج میں ایک ٹی وی پر دیکھ رہا تھا ان کا آخری انٹرویو تو وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں ایک سچا عاشق رسول ہوں میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا وہ بار بار ایک کہہ رہے تھے اچھا دوسری بات یہ کہ میرے بھائی کی اطلاع کے لیے کہ فور آف دی آوس پہ ہمارے مذہبی امور کے وزیر جو ہیں یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ ایسی کوئی بات ہو یا ایسا کوئی سوچتا بھی ہے تو ہم نہ ایسے کسی قانون کی حمایت کرتے ہیں نہ ہماری طرف سے آئے گا نہ ہم حمایت کریں گے تو اس میں تو بالکل موقف کلیر تھا اور یہ جب وہ ہرتال ایک ہو رہی تھی تو اس وقت بھی بار بار کہا گیا اس اعلان کے بعد تو میں سمجھتا ہوں اس ہرتال کی بھی ضرورت باقی نہیں تھی کیونکہ حکومت نے پوری ذمہ داری سے فلور آف دی آوس پہ اپنی پالیسی بیان کر دی تھی میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں اب سار صاحب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو ایک واضح بات کرنی ہوگی اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لوگ جو ہیں یہ بات بھی سنیں گے کہ یزید سے بھی مرہ سے محسین کو بھی سلام اب آپ یہ بتائیں کہ جی آپ یا تو ڈاریکٹ یا انڈاریکٹ جو مسلح انتہا پسند ہیں ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں یا ان کے خلاف برسر پیکار ہیں اب آپ کو ایک کنکلوجن کے ساتھ سامنے آنا کر رہے ہیں یہ بات تو صحیح ہمیں اس کا فیصلہ تو کرنا پڑے گا اور بنیادی یہی نکتہ ہے ہمارے آج کے گفتگو کا بھی لیکن جو سیاسی ہمارے مسئلے ہیں جس کو بہانہ بنا کے میں تو یہ کہوں گا بہانہ بنا کے اس طرح کے نوخے ذہنوں کو جہریلا کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ تو حکومت نے اور بڑی پارٹیوں نے ختم کرنی ہے نا اس پہ کیوں نہیں سب بیٹھ کے یہ تیع کرتے ہیں کہ کیا پالیسیز ہونے چاہیے نہیں جی پالیسی کلیر ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس معاملے میں تو کوئی ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے نہیں میں میں ڈرون اٹیکس کی بات کر رہا اگزیکلی ڈرون اٹیکس دیکھیں اب سرزب بات یہ ہے کہ ڈرون اٹیکس پاکستان کی موجودہ معیشت میں بڑی دو ٹوک بات کرتا ہوں موجودہ معیشت میں رہتے ہوئے موجودہ آلات میں رہتے ہوئے اگر ہم سب کٹھے ہو ہمارے آپس کے اختلافات ختم ہو تو ہم زیادہ طاقتور انداز میں بات کر سکے گی بریک پر جانا ہے مختصرا بتائے گا ہم سب اکٹھے ہوں گے بریک لینا بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور یہی بات ایسر اقبال صاحب سے پوچھیں گے کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی کیوں نہیں ہو سکتی ڈرون اٹیکس والے ایشو پر اور یہ بات ایک بہرحل سوچنے کی ہے کہ ڈرون اٹیکس تو کچھ سال پہلے شروع ہوئے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں برداشت بہت ارسالوں سے بہت دہائیوں سے نہیں موجود اس پر غور کیجئے گا بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں پرغم میں دوبارہ خوش آمدید بریک پر جانے سے پہلے ایسر اقبال صاحب بات کر رہے تھے اور ہم بریک پر چلے گئے تھے جی ایسر صاحب وہیں سے دوبارہ میں افسر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میرے نزدیک پانچ ترجیحات ہیں جن کو ہمیں پیش نظر رکھنا پڑے گا پہلی چیز تو یہ ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری نظام کے ذریعے ہم معاشرے کو متدل بنائیں اور معاشرے میں اتحاد پیدا کریں تو اس کے لیے جو پولٹیکل پلیٹفارم ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا ہوگا شفافیت اس کو کرپشن فری ہونا ہوگا اور اسے ریسپونسیو ہونا ہوگا کہ جو لوگوں کی ضروریات کو ریسپونڈ کرتا نظر ہے تاکہ لوگوں کا اس پر اعتماد بھالو اسی لیے آج بھی جو ہم نے پریس کانفرنس میں ایک پیکیج دیا کہ ملک میں کرپشن مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سیاسی اور جمہوری اداروں پر اعتماد بھال کرنے کے لیے حکومت قدم اٹھا ہے فوری طور کے لیٰذا جب تک آپ کا پولٹیکل سسٹم کریڈبل نہیں ہوگا آپ سیاسی عمل کو استعمال نہیں کر سکیں گے محصر طور پر اس معاشرے کو کٹھا کرنے کے لیے دوسری چیز جو اہم ہے آپ کا عدالتی نظام کہ آپ کی جو لیگل انفورسمنٹ ہے اور عدالتی نظام ہے نیچے تک صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نہیں جو لوگوں کی جو شکایات ہیں یا لوگوں کی جو گریونسز ہیں ان میں یہ اعتماد پیدا کرنا ہوگا کہ میں عدالت میں جا کے یا میں پولیس کے پاس مقدمہ درج کروں گا اس سے انصاف ملے گا اگر یہ اعتماد نہیں ہوگا لوگ انصاف اور قانون اپنے ہاتھوں میں لیتے رہیں گے تیسری بڑی اہم چیز یہ ہے ہمارا نظام تعلیم دیکھیں جس ملک کے اندر اب تو مزید خطرے پیدا ہو گئے ہیں جب ہم نے میں نے تو آئینی کمیٹی کے اندر اس پر اختلاف کیا تھا کہ ہمیں نصاف کو یقصان کرنا چاہیے اور اب ہم نے جب پہلے ہی اتنا ملٹی کلاس سسٹم ہے اب ہم صوبوں کے اندر دیں گے اور ترہ ترہ کے نصاف چلیں گے جس ملک میں آپ بیسیوں قسم کے نصاف پڑھائیں گے ایک طرف انتہائی سیکولر لبرل ہے دوسری طرف انتہائی ریلیجس ہے بیچ میں اردو میڈیم ہے انگلیش میڈیم ہے اے لیول ہے او لیول ہے اربن ہے رورل ہے وہاں پر یہ تضادات آپ کو سامنا کرنا پڑے گا ہمیں ایک یونیفائیڈ کریکلم اور نصاب تعلیم اور نظام تعلیم ضرورت ہے تاکہ قوم کو ہم یک جا کر سکیں چوتھی اہم چیز اکنامک روائیول ہے دیکھئے جب بھی کسی معاشرے میں آپ انفلیشن اور پرائس ہائک لے کر آئیں گے لوگ روت ہوگی لوگ معاشی دباؤ کا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ملازم تھا لیکن ہر شخص جو ملازم بھی ہے وہ ایک دباؤ کا نشان ہے وہ بھنگائی میں اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا ماں باپ کا علاج نہیں کر سکتا لہٰذا اس معاشی دباؤ سے نکلنا اور آخری اہم بات افسار ہمارے میڈیا کو بھی کوڈ آف ایتکس بنانا پڑے گا اگر ہم سینسیشنلزم کے پیچھے جا کے ہر وقت گرم مسالہ خبروں کا اور مختلف تضادات کو ابھارتے رہیں گے تو اس سے بھی سوسائیٹی میں ایک ایجان پیدا ہوتا ہے یہ کام ہم کریں گے سیاستدان کریں گے تو میڈیا کہے گا کہ آپ کنٹرول کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ سوسائیٹی کو ایک اس میں ہم آنگی پیدا کرنے کے لیے اور ہارمنی کے لیے اپنا کورڈ آف ایتکس باقی چیزیں آپ بھی کیئے ہیں اس پر سیاسی لیڈرشپ کی بہت ذمہ داری ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن سام صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مذہبی جنونیت ہمارے معاشرے میں بڑھ گئی ہے کہ لوگ اس طرح کے واقعات کو اب اس کی مضمت بھی نہیں کرتے اور بلکہ ابھی تو کچھ لوگ اس واقعے کو تو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا ہے یہ آپ اس پر کیا کہیں گے دیکھیں یہ بنیائی طور پر بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر آپ کو بتاؤں یہ پولریزیشن جو پیدا ہوئی ہے اس کا بہت زیادہ تعلق جو ہے نا پچھلے دور کے اقدامات سے ہے جب لال مسئلہ واقعہ ہوا ہے تو اس موقع پر آپ محسوس کرتے ہیں معاشرے کے اندر ایک پورا حصہ فیکشن ایسا تھا جو اس واقعے کو بلکل درست اور جائز قرار دے رہا اور آپ نے جسنا بعد کے گولڈن ٹیمپل کی مصابلے اکبال صاحب نے کہا اس کے نتیجے میں جو وہاں پر ریکشن ہوا میں سمجھتا ہوں آج ہمارا پورا کا پورا ملک یقین کیجئے لال مسئلہ کے آفٹر فیکش کو بگت رہے اگر اس وقت بقیادہ طور پر معلی سیاسی کے آج جو ہے اس جو جتے کہتے ہیں ایک ورز مندی جتے کہتے ہیں اپنا ذاتی مقاصد کے لیے ہموش نہ رہتی اور صحیح طرح اس کو میں سمجھتا ہوں انڈیکیٹ کرتی ہے ظلم ہوئے رہا تو یقین کیجئے آج یہ اس کے نام کے واقعہ دونما نہ ہوئے ہمارے معاشرے میں یہ پولاریزیشن بہت شکریہ سامس صاحب ہمارے ساتھ شریکہ گفتکو رہنے کا قادس پیٹیل صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی لال مسجد واقعہ کا ذکر ہوا پولاریزیشن بہت ہے حکومت کیا اپنی ذمہ داری پوری کرے گی کہ نہیں کہ تمام جماعتوں کو تمام مقاطب فکر کو ساتھ لے کر کوئی لانگ ٹرم پولیسیز بنائی جائیں اور یہ انتہا پسندی جنونیت ختم ہو صاحب پھر میں جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پراما کر کھڑے ہو گئے کہ ہم نے جی شروع سے سب کو آن بورڈ رکھا ہے کوشش کی ہے ہمارے اختلافات بھی رہیں لیکن ہم نے موجودہ حکومت آپ کو زیادہ سے زیادہ مشورہ کرنے ریکنسیلیشن کرنے والی حکومت تاریخ کی سب سے زیادہ یہی ملے گی کہ تشکو آن بورڈ رکھا جا اور انشاءاللہ مزید بھی ہم جاری رکھیں گے اس بات کو لیکن پھر میں ایک بات آپ کو بتا ہوں دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے تو آپ ہماری دھرگاؤں میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں مسجدوں میں ٹھیک ہے یہ کروڑ روپے کے بم یہ کوئی غریب غربے لاکے غربت کی وجہ سے نہیں کھاڑ رہے ہیں یہ جو ہے اسی لئے میں کہتا ہوں دیکھیں یہ اسی لئے میرا بار بار کہنا ہے کہ ہمیں اب کلیر اپنی پچر کلیر کرنے ہوگی کہ آیا آپ نے ساتھ رہنا ہے یا آپ نے سامنے کھڑے ہونا ہے بہت شکریہ قادر پٹیل صاحب بہت شکریہ حسن اقبال صاحب شکریہ سام صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا اور بات وہیں آئی ہے کہ ہمارے جو اندر انتہا پسندی ہے وہ کیسے ختم ہوگی اور آپ کو یہاں جانے سے پہلے ایک بات یاد کروانا چاہتا ہوں کہ دس سو پچانویں عیسوی میں آج سے ایک ہزار پندرہ سال پہلے جو پوپ اربن دوئیم تھے انہوں نے کروسیٹس کا آغاز کیا اصلی بھی جنگوں کا آغاز کیا اور اس وقت یورپ کے عوام اتنے جہل اور انپر تھے کہ ان کو یہ یقین دلایا گیا کہ مسلمان کافر ہیں اور مسلمان ایک انپر قوم ہیں اور اس بنیاد پر وہاں ان کو تیار کیا گیا جنگ جاری کرنے کے لیے اور جس کے بعد قبلہ اول پر قبضہ ہوا لیکن کیا آج وہ جو پاپائیت اس وقت شروع ہوئی تھی وہ یورپ نے تو اس سے چھٹکارہ بانے کی کوشش کی ہے کیا وہ پاپائیت ہمارے اندر آ گئی ہے ہمیں صلاح الدین ایوبی کی مثال نہیں بھولنی چاہیے جنہوں نے مذہبی جنونیت سے کام نہیں لیا لیکن اپنے بیس سال اپنی زندگی کے قیمتی بیس سال جہاد کیا لگ کر وہ مذہبی عالم نہیں تھے لیکن وہ ایک جہاد کرنے والے تھے اور انہوں نے قبلہ اول کو واپس لیا اور وہ اپنے مشن میں اتنے مگن تھے کہ انہوں نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا کبھی اس طرح کے بے گناہ لوگوں کو سزا نہیں دی بلکہ اپنے دشمن کو رچڈ شیردل کو انہوں نے اپنا گھوڑا بیجا لیکن اپنے مقصد میں سچے تھے اپنے ایمان کے ساتھ سچے تھے اپنے دین کے ساتھ سچے تھے اس لئے قبلہ اول کو انہوں نے آزاد کروایا اور اس جہاد کے دوران وہ حج کرنا چاہتے تھے ان کو اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ حج پر جا سکتے ہیں ہمارے مذہبی علماء کو یہ سوچنا چاہئے کہ کیا وہ صلاح الدین یوبی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں رحمت اللہ عالمین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں یا اس پاپائیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں اس معاشرے میں جہاں پہ اصل مقصد جو ہے بڑا مقصد جو ہے وہ نظروں سے اوجل ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کو مارتے رہیں ایک دوسرے سے لل لڑ کر اپنے آپ کو کمزور کرتے رہیں اور ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ اسی طرح مضبوط اور تبانہ رہیں اور جاتے جاتے میں وہ شیر دوبارہ